نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے عدالت نے نو اکتوبر کو ایس ایچو ڈیفنس سے تحریری ریپورٹ طلب کر لی ہے نواز شریف نے عطلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف تقاریر کی ہیں درخواست گزار کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے اسلام آباد سے لے کر لاہور تک ریالی کے دوران نواز شریف عوام کو اداروں کے خلاف اکساتے رہے ہیں اور عدالت نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا اندراج کرنے کا حکم جاری کرے یہ استضاع کی گئی ہے درخواست گزار کے جانب سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف سے متعلق اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اسی پر بات کریں گے بیرو چیف لاہور شادہ بریاز ہمیں جوائن کر چکے ہیں انشاءاللہ بتائیے گا سماعت سے متعلق بلکل لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ادراج کرنے کی درخواست پر جو ہے وہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے عدالت نے نو اکتوبر کو متعلقہ سیچ و ڈیفینس جو ہیں ان سے تحریری ریپورٹ طلب کر لی ہے سابق وزیراعظم نے عدلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف تقاریر کی درخواست گزار کا یہ کہنا تھا اس کے علاوہ اسلامباد سے لے کر لاہور تک نکالی جانے والی ریلی میں سابق وزیراعظم نے عوام کو اداروں کے خلاف اپسانے کی کوشش کی یہ بھی درخواست گزار کا کہنا تھا سہی اور بغاوت کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے شادہ بتائیے گا کہ پرنٹیشنر کون ہے جی یہ شفاق چودری کی جانب سے دائر کی گئی ہے جو کہ مقامی وکیل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اپنی تقاریر سے اور مختلف مقامات پر اس کے علاوہ پنگی سے لاہور تک کا سفر تھا اس کے دوران اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ابھی تک جہاں بھی وہ جلسہ اور جلوس کرتے ہیں اس میں وہ بغاوت کی طرف اپسانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اداروں اور پوچھ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ نواز شریف ایک بہتر شخص ہیں اور ان کے خلاف پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کر رہی اس لیے عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے پولیس کو حکم صادر کرے صحیح لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراز کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے شاداب ریاض ہمیں بتا رہی تھی کہ عدالت نے نو اکتوبر کو اس ایچو ڈیفنس سے تحریری ریپورٹ طلب کر لی ہے نواز شریف نے عدلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف تقریر کی ہیں درخواست گزار کا یہ مطن ہے اور اشفاق چوہدری کے جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ اسلامباد سے لے کر لاہور تک ریالی کے دوران نواز شریف عوام کو اداروں کے خلاف اکساتے رہے ہیں عدالت نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا اندراز کرنے کا حکم جاری کرے